السلام علیکم اترین میں آپ سب کو خوش آمدید اور یہ ایک چو ویڈیو ہے میں نے یہ سردیوں میں سٹارٹ کی تھی سردیوں کے انڈ میں اور آج میں یہاں پر روز کا ٹنس لگا رہی ہوں چونکہ ہمیں بہار سے پہلے لگانے ہوتی ہیں تاکہ یہ بہار میں گروہ کر سکیں اور اس کے ساتھ ساتھ میں جو ہے میرا گارڈنگ ایریا اس کے ایچ پر یہاں سپائیڈر پلانٹ پر پلانٹ کر رہی ہوں اس بلوک میں میں آپ سے اپنی گارڈنگ روٹین شیئر کروں گی اور میں آپ کو تاؤں گی کہ میں کیسے جو ہے گارڈنگ کرنا مینج کرتی ہوں میں گرمیوں کے سبزیاں لگانے کی تیاری کر رہی ہوں تو اس کے لئے پہلے جو سردگیوں کی سبزیاں ہیں جو کہ اب پک چکی ہیں اور اب استعمال نہیں ہوں سکتی کھانے مینے میں ان کو میں نکال رہی ہوں یہاں پر میں کشمی ہی سار جسے کڑم کسابی ہم کہتے ہیں یہ میں نکال رہی ہوں اور تاکہ اسی لئے کو میں کچھ اور سبزی لگانے کے لئے استعمال کر سکوں ان فیوچر یہ ایک پلانٹ اور کچھ اور پلانٹس فریش ہیں تو اس کو میں کوکنگ میں استعمال کر دوں گی پلانٹس فریش ہیں گارننگ اتنی آسان ڈاز نہیں ہے اس میں آپ کو بہت ہی محنت اور اتحاد کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کے بعد ہی جب آپ کو اس کا پھل ملتا ہے اور آپ کے پودے کا بھاگ جو ہے وہ خوبصور نظر آتا ہے یہاں میں نے سارا کشمیری ساتھ رہا ہے وہ ریموف کر لیا ہے کچھ میں نے رہے دیا ہے سیڈز کے لئے وہ بعد میں میں ریموف کروں گی اور یہاں پہ میں کچھ ویڈز جنگلی بھوٹی ہم کہتے ہیں اور جو مٹر کے پودے ہیں جو کڈیٹ ہو گئے ہیں آؤٹ اف سیزن ہو گئے ہیں ان کو بھی ریموف کر رہی ہوں تاکہ اس کی جگہ میں کچھ اور پلانٹ کر سکوں مٹر کے ڈرائیٹ پودوں میں سے یہ میں نے ان کے بیڈ جو ہے وہ کلٹ کر لیا ہے ان کو بیڈوں کو میں سیف کر لوں گی تاکہ یہ نیکس چیئر میں میں جب پلانٹس ونٹر ریجیٹیبل سکا ہوں تو یہ میں یوز کر سکا ہوں ان کو میں پیپر میں سیف کر لیا ہے اور اس کو میں سورچی روشنی اور موشش سے بچا کے کسی ڈرائیٹ جگہ پہ رکھ دوں گی ڈرائیٹ اور ڈالڈ جگہ پہ اور اگلے چیزر میں اس کو یوز کروں گی اب میں ڈیسائیڈ کری ہوں کہ میں کہہ دیا ہوں میں کون پانچے سبسیاں لگا ہوں تو یہاں میرے پاس ایک پیک نیا ہے اور ایک پرانا پیک ہے ریڈ ویڈی مولیوں کا کریلا ہے کھیرہ ہے اور شیملہ میچ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں میرے پاس ہے پینگن میری گولڈ اور یہاں یہ بھی میں لگاؤں گی اور میرے پاس بینڈی کی بہت سری کچھ ٹائپس ہیں ہائیبرٹ بھی ہیں لوکر بھی ہیں اور کچھ چوہیں لاسٹیئر کے ہارویسٹ میں سے چوہیں یہ سیڈز ہیں وہ بھی ہیں اور اس کے ساتھ میں گرما بھی لگاؤں گی اور تربوس بھی لگاؤں گی اور میں نے ہیپہ ساتھ بھی لگایا تھا لیکن کچھ اچھا ہائیویسٹ ہی ملا وہ اس کو پھیرا راگیا تو میں اس ساتھ کچھ کروں گی، کچھ اچھا لگ سکیں اور اس کے ساتھ بیٹر گوٹھ کی یعنی کریلے کے بیچ بھی ہے میرے پاس جو میں نے کریلے سے دیکھ اسوں سے شاید میں یوز کروں شاید نہ کروں اور اس کے ساتھ یہ ٹیماٹر سے بھی لگاؤں گی میں کچھ لوکل اور ہائیبریڈ دونوں مریٹی ہے میرے پاس اور اس کے ساتھ ہیری مرچے بھی میں اس گرمیوں میں لگانے کی کوشش کروں سلام یہ اپنا گارڈننگ ایریا ہے اس کا ایک لیاوٹ پلان کر لیتی ہوں تاکہ جب میں نے روشنی کے حساب سے اور ایرے کے حساب سے مجھے پہلے ہی بتاؤ کہ میں نے کیسے گا پر کیا گروہ کرنا ہے تو یہ ٹریل ہے جو اس پہ میں نے رسال پرنٹر لگائے سے تو یہاں میں کھلے لگاؤں گی اور یہاں کورنر پہ گلاب لگے رہے ہیں اور یہاں میں شاید پالک لگاؤں جو کہ بہت مشکل ہے سیزن میں گروہ کرے اور یہاں پہ آلیڈی بینگن گروہ کرے ہیں پاؤنڈری میں یہ ہر مرچے اور ہرا پیاز لگا ہوا ہے پہلے سے اور یہاں بینگن لگے ہوئے ہیں اس کے دوار کے بالکل سائٹ پہ میں کریلے پلانٹ کروں گی اور جنجر جو میں نے آلیڈی پلانٹ کر دی ہے تو آپ نے میں یوڈیوز کی دیکھی ہوگی نہیں دیکھی تو میں اس کا لنکھ ڈسکرپشن میں دے دوں گی اپر پارٹ میں میں بھنڈی لگاؤں گی اور نیچے ہرسے میں دھنیا اور چاہت کے پتے گروہ کر رہے ہیں اپر میں میں ٹیماتر لگاؤں گی اس کے نیچے ووٹر میلن اور اس کے ساتھ ملن اور ساتھ گیا اور اس کے ایڈیا بچیاں اس میں میں مولیاں اور بینگن لگاؤں گی اور کچھ ایڈیاز میں ابھی تک پلانٹ سورو کر رہے ہیں جیسے جہاں پہ میں نے ووٹر میلن لگانا ہے وہاں پہ چکندو اور شلجم لگے ہوئے ہیں اور جہاں میلن لگانا ہے وہاں پالک لگی ہے اور جہاں گیا لگایا ہے وہاں پہ شلجم لگے ہوئے ہیں اور تو کچھ یہاں پہ میتھی بھی لگی ہے اور سپنچ بھی لگی ہے تو یہ سب چیزیں کچھ میں نے ریموف کرنی ہے اور کچھ جو ہیں ابھی تک فریش ہیں تو ان کو بہر دوں گی اور اور اگر جہاں میں نے سپنچ گروہ کرنی ہے کہ وہ نہ گروہ کی تو وہاں پہ میں انشاءاللہ شملے مچے لگاؤں گی تو میں نے ڈسائیڈ کے لیے کہ اس دنگ میں کیا پلانٹ کرنا ہے تو اگلا کام یہ ہے کہ جتنے بھی رائیو پیجیٹیبلز ہیں جو پک چکے ہیں سرگیوں کی ان کو سب کو بینے ریموف کرنا ہے یہ کڑم ساکھ ہے جو کہ میں نے پہلے ریموف کر دیا تھا لیکن یہ میں نے یہ تھا کہ بیچ کلٹ کر دوں یہ اس کے بیچ ہیں اور اب میں یہاں سے پالک کو ریموف کر دوں گی اس بیڈ میں سے تاکہ یہاں پہ میں گرمہ لگا سکوں اور یہ ساری میں نے پالک نکال دی ہے یہ بہت مشکل تھا یہ بہت ڈینس ہوتی ہے نیکسٹ کام ہے کہ اب ہم سوائل کو ڈوس کریں گے تو اس کے لئے کھوڈ دیں گے ہم اسے گوڈی کرنا بھی کہتے ہیں تاکہ ہم سیڈ ڈگا سکیں اور اس کے بعد جتنا بھی ایریا تھا جو ہاں پہ میں نے گوڈر کی خات ڈال دی ہے اور یہ سیڈ میں سٹو کر لی ہے یہ بیزل کے سیڈ ہیں اور یہ میرسی کی سیڈ ہیں کیونکہ میں اگلی سردیوں میں یوز کروں گی انشاءاللہ اس کورنر میں میں نے کریلے ہوگانے ہیں تو اگر آپ کو لیئر پلان میرا یاد ہو تو اس میں میں نے ڈیسائٹ کیا تھا اس سائیڈ پہ اور اس میں بس میں پلانٹ کروں گی اور سوری فضل شری کیمرا میں کیمرا ہولڈ کیا ہوا تھا کام کرتے ہوئے تو اس وقت سے ویڈیو کافی شیکی ہے تو میں روز اور ہولز بنا رہی ہوں بھینڈی اور ٹیماٹر کی بیچ لگانے کے لئے میں جو ایک چی کارٹنز ہوتے ہیں جس میں ڈے آدھیں ان کو یوز کرتی ہوں چھوٹے چھوٹے سیڈز کو پلانٹ کرنے کے لئے اس کے لئے میں ہولز بنا رہی ہوں کیرے کے بیچ ہیں اور جہاں میں نے سردیوں میں مٹر لگائے ہوئے تھے میں اسی ایڈیا میں اسی ٹریل پہ پاس کیرے لگوں گی اور یہ بھینڈی کے بیچ ہیں تو آج کافی کام ہو گیا ہے اور سورچ گروہ ہو گیا ہے لیٹ ہو گیا ہے تو بس یہ میں پانی کروں گی پودوں کو اور آج اتنا ہی کام کروں گی بس ایک مینا گزر چکا ہے اور جو میں نے سیٹ پلانٹ ہیے تھے وہ کافی حد تک سپراؤٹ ہو چکے ہیں اور آج میں نے کریلے کو اور یہ ہیرے آپ دیکھ سکتے ہیں ان کو باننا ہے فریز کے ساتھ تاکہ ان کی بیل ہے اوپر چھٹ سکے اگلے میں کریلوں کو باندھوں گی تو یہ میں سوٹر استعمال کری ہوں تھوڑا موٹا ہے بہت موٹا نہیں ہے میڈیم سے سائز کا ہے آپ کے پاس جو ٹریڈ ہو آپ یوز کرسکتے ہیں لیکن بہت باری ہی کمت یوز کی جگہ سے پودوں میں کٹ پڑیں گے تو سب سے آپ نے بیس کے قریب ایک بہت لوس سی نوٹ ٹائے کرنی ہے تاکہ پودے کو بالکل بھی اس پر سٹریس نہ رہے اور اس کے بعد آپ نے اس پورے تھریڈ کو ہیچے بیس سے اوپر ٹاپ تک اس کے پودے کے اراؤنڈ جو ہے اس کو ریپ کرنا ہے اور اس کے بعد جس سپورٹ سے آپ نے اس کو باندھنا ہے اس سے آپ باندھ سکتے ہیں یاد رکھیں کہ یہ بہت لوسلی ریپ کرنا ہے بلکل بھی ٹائٹ نہیں ہونا چاہیے یہ میں نے باندھ دیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس طریقے سے میں اپنے باقی ہی پودے چاہیں کرے رکھے باندھوں گی اور یہاں آج میں نے پانچ کرے رکے پودے اپنے باندھ لی ہیں اس گرل کے ساتھ میں نے باندھ دیا ہے یہ اس ٹریڈ پر ٹائم کرتے کہتے کہ ریل تک پہنچائیں گے اور کے بعد ایک پودہ جو تھا یہ میں سوچ ہوں یہاں سے ریموف کر دوں کہ کافی سارے اس جگہ پر اور جہاں پر سپیس بھی ہے تو یہاں میں پلانٹ کر دوں گی تو وہ میں کل کروں گی آج سرچ گروب ہو چکا ہے اگلی شام آ چکی ہے اور میں آج اس پودے کو اپنے جگہ سے ریموف کر کے دوسری جگہ پر ریپلانٹ کروں گی اور کوشش کرنی ہے کہ کم سے کم اس کی روٹس ڈیمیج ہوں تاکہ یہ پودہ سروائف کر سکے اور یہاں اس کو میں نے ریپلانٹ کر دیا ہے اور اس کے بعد اس کو اچھے طریقے سے پانی دینا ہے اور اب میں یہ ریٹ رہے ہیں یہ باندوں گی بے کل سی طرح جس طرح میں نے کریلے کے پودوں کو بانا تھا اسے طرح میں نے پھرٹ دیا ہے اور بے کل بے سی بہت دور سب میں ٹائی کرنا ہے اور اس کو پھر ریپ کرنا ہے اور اس کو کسی سپورٹ سے ٹائی کر دیں سمپل سا پروسس ہے اور میں نیچے گلے کچھ لیو ریموف کر رہی ہوں اپنے ونس فوٹس تیمی لیو سے پلانٹ سے اس کے ونس فوٹس رموف کرنے ہیں اس کے ادار رموف کرنے نہیں ہے تائی اورنا پلانٹس سکرے جائے گا جب آپ پانی ڈالتے ہیں تو اسے پتوے پانی نہیں پڑتا اور بہت ساری بیماریوں سے جیسے پڑیو ملڈیو وغیرہ اسے بچ ہوتا ہے یہ میں نے پودے باندھی ہیں اور کچھ رہ گئے ہیں تو یہ میں کب کل کروں گی اور اپنا گارڈنگ سٹاف پلٹ کر لوں کہ آپ کافی دیر ہو چکی ہے اور بس اینڈ میں پھر دوبارہ سب کو پانی رہنے ہیں اور پھر بھی متری جاؤں گے یہ ایڈیو شام ہے اور میں نے دوبارہ اپنے مکیہ کھیرے کے پودوں کو ٹائے کرنا شروع کر دی ہے اور اس پودے کے لئے میں وہی ٹھرڈ یوز کر رہی ہوں جو ٹویل میں نے بنایا تھا اس میں ہے اور اسے سے میں اس کو باندھوں گی اور نیچے سے لیفٹ موف کر دی ہے جس میں نے پہلے واقعی کھیروں کے کی ہے یہ آپ کرے لئے کہ پودوں کے ساتھ بھی کتتے ہیں جو میں نے نہیں کیا لیکن انشاءاللہ کروں گی اور دو منٹ آئے کر لی ہے اور کی طرح میں واقعیوں کو باندھ دوں گی یہ پلانٹ جو ہے فیمل فلاور پہلے پروڈیوس کر رہا ہے یہ ہائیبرڈ پلانٹ ہے اس لئے آپ کو بتا نہیں کہ پہلے فیمل کرے گا یہ پہلے پروڈیوس کرے گا اور یہاں میں نے سارے کیوکمبر جو ہیں اپنے کیرے کے پودے جو ہیں وہ ٹائے کر لیے ہیں اور اب میں نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ یہ میرے ٹماٹو کے پودے ہیں جن کو میں نے ایک تک پہ دو سے تین بیج ڈالے تھے تو وہ وہ سارے ہی سپراؤٹ ہو گئے ہیں تو ان کو میں سپرٹ کر کے کہیں اور پلانٹ کر رہی ہوں یوشلی تھن کرتے ہیں کہ ایک کو ریموف کر دیا دو کو ریموف کر دیا اور ایک آت کو رینر دیا لیکن میں سیڈلنگز کو ویسٹ نہیں کرنا چاہتی اس لئے میں ان کو ریپورٹ کر رہی ہوں اور ہوفیلی یہ سروایف کر دیں مجھے پتہ سب سروایف نہیں کریں گے لیکن جتنا سروایف کر دیں اتنا اچھا ہے اور یہ آخری ٹماٹر کا پودے ہے جس کو میں بھی پلانٹ کر رہی ہوں پسلکر کا پیس کر کے اور دعا کرتی ہوں کہ یہ سروایف کر دیں اور یہ میں نے سارے پودے کر لیے ہیں یہاں میں کچھ بھنی کے بیٹ اور لگا رہی ہوں کہ پہلے جو میں نے بھیٹ لگا رہے تھے اس میں سب سے ہیں وہ نہیں گروہ کیے اور ان دی اینڈ میں آخری ٹاسک یہ ہی ہوتا ہے پانی دالنا سارے پودوں کو تو ان سب کو پانی دال رہی ہوں مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اس طرح میں گارڈنگ کرتی ہوں تھوڑ تھوڑ سے ٹائم میں منجھ کر کے روز تھوڑ تھوڑ دن تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو میری ویڈیو کو لائک کریں اور اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو میری چینل کو سبسکرائب کریں اگر آپ پر فالو کرنا چاہتے ہیں تو مجھے فالو کریں ٹربل فی انڈرسکو ہمیں اور ٹاسکنگ پر اور مجھے کیس بک گروپ بھی جوائنگ کیجئے گا اور اس کے ساتھ ساتھ نوٹیفیشن فیل کو ضرور کرک کیجئے گا تاکہ آپ میری ہر نئے والے آنے والی ویڈیو کو جل سے جل دیکھ سکیں آج کے لئے اتنا ہی دیکھنے کے لئے بہت بہت شکریہ